اسلام علیکم دوستو شبیر احمد آپ سے مخاطب ہے میرے پاس یہ بیرنگ انسٹالیشن کے لیے آئے ہوں میں انسٹال ان کو بیرنگ کا کورنگو اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے پی ڈی پم کی تو یہ پی ڈی پم کی کرینک شاپ کے مین بیرنگ ہے تو اس کی انسٹالیشن میں کرنے والا تھا تو سوچے آپ سے تھوڑی سی میں ڈسکیشن کرلوں اور میرے ذہن میں ایسے کچھ کوسٹینز آئے تھے جو کہ ناملی انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں مطلب جیسے آپ یوئی کتر وغیرہ امان وغیرہ سعودی عربیہ اس کے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں مختلف کمپنی جیسے ہیڈ ناک ہو گئی دبائی پیٹرولیوں وغیرہ ہو گئی سعودی عرام کو وغیرہ ہو گئی اس میں اپنے ٹاپک کی طرف چلتا ہوں یہ بیرنگ ہے ٹیپر رولر بیرنگ جیسے ہم نے بتایا اس میں دو پارٹس ہوتے ہیں ایک اس میں کون ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے اس میں کپ یہ کون ہے یہ کپ ہے اب کون کے کیا کمپوننٹس ہیں کون کے کمپوننٹس ہیں سب سے پہلا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے اس میں انر ریس کے بعد اس کے آ جاتی ہے کیج کے بعد آ جاتا ہے اس کا رولر تو رولنگ ایلمنٹ میں یہ اس کا ٹیپر رولر ہے تو یہ ٹیپر رولر اس میں آگیا یہ کمپلیٹ پارٹ ہو گئے کون کے تین اور یہ ہے کپ جس کو ہم آوٹر ریس بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ آوٹر ریس ہاؤزنگ میں لگتی ہے اور یہ کمپلیٹ اسمبلی یہ شافٹ میں لگتی ہے کچھ اور بیرنگ بھی میرے پاس پڑے ہوا تھے جیسے یہ ڈیپ گرو بال بیرنگ ہے سکس تری جیرو سیون آر ایس اور یہ والا سلی بیرنگ بھی میرے پاس پڑے ہوا یہ سلی بیرنگ ٹو ہاف میں میرے پاس پڑے ہوئے تو آپ کو ہم بتانا چاہوں گا کہ بیرنگ بیرنگ کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں این shoے ہوتے ہیں دو ٹائپس ہوتی ہیں plain بیرنگ anti-friction بیرنگ تو یہ والے جو بیرنگ ہیں یہ والا جو بیرنگ ہے یہ plane بیرنگ ہے یہ والا جو بیرنگ ہے یہ باقی یہ taper roller بیرنگ جی میرے سامنے پڑا ہوا ہے اور deep groove wall بیرنگ پڑا ہوا تو anti-friction بیرنگ میں آتا ہے anti-friction بیرنگ جو تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے for radial load only for radial load اور دوسرا ہوتا ہے only for axial load اور تیسرا ایک بیرنگ آتا ہے جو کہ کمبائن لوڈ کے لیے ہوتا ہے تو پیارے بھائیوں میرے دوستوں میرے میسٹریوں یہ والا جو بیرنگ ہے ٹیپر رولر بیرنگ یہ کمبائن لوڈ کے لیے ہے اس میں رولنگ ایلیمنٹ جو ہے ٹیپر رولر ہے اس میں کچھ ایسے آتے ہیں جس میں رولنگ ایلیمنٹ بول ہوتی ہے سفیریکل بول جیسے اس کے اندر جو ہے نا سفیریکل بول ہے اور کچھ رولر سلنڈری کا رولر بھی بیرنگ آتے ہیں وہ بھی میں آپ کو کسی ٹائم میں دکھاؤں گا سلنڈری کا رولر بیرنگ کس طرح کے ہوتے ہیں کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں اچھا اگر انٹی فرکشن بیرنگ کی بات کرنا جو مین مین بیرنگ ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈیپ گروب آل بیرنگ سب سے پہلا جو بیرنگ ہے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا بیرنگ یہ ڈیپ گروب آل بیرنگ ہے عام انڈسٹری میں عام چیزوں میں گھروں کی موٹروں میں گھروں کے پمپوں میں ہر جگہ پہ یہ ڈیپ گروب آل بیرنگ استعمال ہوتا ہے زیادہ تر ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ یہ ڈیپ گروب آل بیرنگ ہے اینگولر کونٹیکٹ آل بیرنگ بھی آتا ہے اور یہ ٹیپر رولر بیرنگ ہو گیا سلنٹرکل رولر بیرنگ ہو گیا اور ایک سیلف آلائن بیرنگ بھی ہوتا ہے سفیریکل بیرنگ جیسے یہ بتایا میں نے بیرنگ بتایا یہ سنگل رو ہے اس میں ڈیپر رولر بھی آتی ہے جیسے یہ ٹیپر رولر ہے ٹیپر رولر سنگل رو میں ہے یہ سنگل رو میں ہے اس میں ڈیپر رو میں بھی آتا ہے تو جیسے میں نے بتایا یہ کمبائنگ لوڈ کے لیے ہوتا ہے ایکزیل لوڈ کو بھی بیئر کرتا ہے ایکزیل لوڈ کیا ہوتا ہے ایسے حضرت جن کو ایکزیل لوڈ اور ریڈیا لوڈ کا پتہ نہیں ان کو تھوڑا سے میں بات ان کو بتا دوں کہ ایکزیل لوڈ ایسا لوڈ ہوتا ہے جو الانگ دا شافت مطلب ہے پیلر ٹو دا شافت آتا ہے شافت کے پیلل میں آتا ہے کہ مسئلن اگر میں اس کو یہ والا لوڈ جو ہے یہاں سے اس پہ کرے گا یہاں سے اس جگہ پہ آئے گا شافت کے پیلر یا اس جگہ پہ جبکہ ریڈیل لوڈ ریڈیل لوڈ ہوتا ہے اس کے نائنٹی ڈگری یہ سامنے سے یہ ریڈیل لوڈ نہیں جیسے دائیں بائیں سے یہ ریڈیل لوڈ ہے بیرنگ کے کیا فائدہ ہیں یہ بیرنگ جو ہے نا ایک تو کمبائن لوڈ کے لیے ایکزیل کو بھی بیئر کرتا ہے ریڈیل کو بھی بیئر کرتا ہے نمبر ٹو یہ والا بیرنگ ہائی لوڈز کے لیے ہے ہائی ٹورک کے لیے یوز ہوتا ہے اگر عام طرح پر دیکھا جائے تو جو مطلع موڈرٹ لیول کے جو گیئر باکسز ہوتے ہیں ان میں یہ ٹیپر رولر بیرنگ استعمال کیا جاتا ہے کمپوننٹس اس کے میں نے آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسرا اس میں یہ ہے کہ ابھی جو میں اس کو پھر لگاؤں گا بیرنگ کو اس میں میں کلیرنس ایڈیسٹ کروں گا وہ کلیرنس میری ہوگی تقریبا 0.08 میلی میٹر سے 0.13 میلی میٹر تک اس کو میں کلیرنس دوں گا لیکن کچھ گیئر باکسز اس میں یہ ٹیپر رولر بیرنگ ہوتے ہیں اس کو پری لوڈ بھی رکھتے ہیں تو پری لوڈ کیا ہے انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے تو پری لوڈ بیرنگ پری لوڈ ہوتا ہے کہ بیرنگ کو آپ نے کلیرنس میں نہیں رکھنا آپ نے اس کو نیگٹیو کلیرنس میں رکھنا ہے اس کو پہلے سے ہی لوڈ کر دینا ہے اس کو کہتے ہیں پری لوڈ ٹھیک ہے پری لوڈ مطلب کس طرح سے کرتے ہیں اس میں جو شمیں ہوتے ہیں اس میں سب سے اہم کردار شموں کو ہوتا ہے جو شمیں اس میں ڈالتے ہیں جیسے آپ نے شم ڈالی اس میں 0.10 کی اگر آپ نے شم ڈالی ہے اور کلیرنس آپ کو مل رہی ہے اس سے 0.05 تو آپ نے پری لوڈ اگر اس کا رکھنا ہے 0.05 مثال کے طور پر 0.05 آپ نے رکھنا ہے تو وہ 10 ہنڈر کی جو شم ہے اس میں سے نکال دیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا پری لوڈ 0.05 میلی میٹر یا 500 ہو جائے گا تو میں آتا ہوں انٹرویو کوسٹنز کی طرف سب سے پہلے جو اگر اس کی بات کریں ٹیپر رولر بیرنگ کے حوالے سے بات کریں تو وہ پوچھتے ہیں what is purpose of ٹیپر رولر بیرنگ ٹیپر رولر بیرنگ کا کیا مقصد ہوتا ہے ٹیپر رولر بیرنگ کا مقصد ہوتا ہے کمبائن لوڈ کے لیے کمبائن لوڈ میں ایکزیل لوڈ اور ریڈیل لوڈ دونوں یہ بیر کرتا ہے ایک نارملی اور کوسٹن پوچھا جاتا ہے ہامسہ جی انسٹالیشن ٹیکنیکس اور میتھڈز کے بارے میں کہ اس کو انسٹال کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کوئی بھی بیرنگ ہے مطلب جیسے انٹی فرکشن بیرنگ ہے اس کو مشین میں لگانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اس کے تین طریقے ہوتے ہیں نمبر ون ہوتا ہے انڈیکشن ہیٹر آپ انڈیکشن ہیٹر سے اس کو لگا لیں نمبر ون ہوتا ہے اوون میں اوون میں ڈالیں اس کو ہیٹ کریں ہیٹ کر کے اس کو ڈال دیں نمبر ثری ہوتا ہے آئل بات جو کہ بہت کم استعمال ہوتا ہے سب سے زیادہ جو طریقہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انڈیکشن ہیٹر کے ثرو انڈیکشن ہیٹر میں اس کو ڈالتے ہیں اس کو گرم کرتے ہیں گرم کرنے کے بعد اس کو یہ جو سائز ہے اس کا ڈائیا وہ بڑھ جاتا ہے یہ سائز بڑھ جاتا ہے اس کے بعد آرام سے شافٹ میں ڈال لیتے ہیں شافٹ میں ڈال کے جب تھنڈا ہوتا ہے تو یہ سکڑ گرد اس کو پر فٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اور اگر طریقہ دیکھا جاتا ہے وہ ہیڈرولیک پریس ہے ہیڈرولیک پریس سے بھی اس کو ڈال سکتے ہیں لیکن اگر یہ شرنگ فٹ بیرنگ ہے تو شرنگ فٹ میں اس کی شافٹ ڈیمیج شافٹ جس کو پر آپ لگا رہے ہیں اس کو ڈیمیج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ انڈیکشن ہیٹر کو استعمال کیا جائے پھر ایک کوئیسٹن آتا ہے کہ آپ کوئی بیرنگ ہے یا لگا ہوا ہے کسی شافٹ میں پم کی شافٹ ہے کوئی بھی شافٹ ہے اس کی کلیرنس کیسے چیک کرنی ہے دوکیزم کی کلیرنس ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ریڈیل لیفٹ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ایکزیل کلیرنس یا انڈ پلی بیرنگ کی ہیلتھ کے بارے میں آپ کیسے بتا سکتے ہیں تو بیرنگ کی ہیلتھ کے بارے میں ہم لوگ کیونکہ انٹرنل اس کا پتہ نہیں چلتا بیرنگ کی ہیلتھ کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس کی ایکزیل کلیرنس ہے جس کو انڈ پلی کہتے ہیں یا پھر ریڈیل کلیرنس ریڈیل لیفٹ سے ایک اور کوئیسٹن جو ٹیپر رول کے حوالے سے نہیں ہے لیکن بیرنگ والے سیسے میرے ذہن میں آگئے ایسے سائز پڑا ہوا تھا یہ سکس تری زیرو سیون ہے سکس تری زیرو سیون اس کا کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیرنگ کا بور کتنا ہوگا تو یہ زیرو سیون ہے زیرو سیون ملٹیپلائی کریں گے فائیو کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا تھرٹی فائیو تو یہ بور سائی تھرٹی فائیو پوائنٹ زیرو زیرو میلی میٹر ہوگا اگر اس کی جگہ پہ یہ زیرو سکس ہوگا تو تھرٹی ہوگا زیرو فائیو ہوگا تو ٹرٹی فائیو ہوگا زیرو فور ہوگا تو ٹرٹی ہوگا لیکن زیرو فور سے نیچے والے زیرو تھری ہوگیا زیرو ٹو ہوگیا زیرو ون ہوگیا زیرو زیرو ہوگیا اس کے سائز کو آپ ملٹیپلائی فائیو کے ساتھ نہیں کر سکتے اس کا کوئی یہ فارمولا نہیں ہوتا اس کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا اگر زیرو زیرو ہے تو اس کا زیرو زیرو اس کا مطلب ہو گیا دس زیرو ون اس کا مطلب ہو گیا بارہ زیرو ٹو اس کا مطلب ہو گیا پندرہ زیرو تھری اس کا مطلب ہو گیا سترہ تو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر بیرنگ کا سائز یہ سکس تری زیرو زیرو اگر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ بور اس کا دس میلی میٹر ہوگا اگر لاسٹ میں زیرو ون آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بارہ میلی میٹر ہوگا اگر 0.2 ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پندرہ میلی میٹر ہوگا بور اور اگر 0.3 ہے تو اس کا بور ہوگا 17 میلی میٹر 1.7 میلی میٹر اور اگر یہ 0.4 ہوگا یا 0.4 سے اباب ہوگا جتنا بھی تو اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے 5 کے ساتھ تو یہ ہمارا آجے گا بور اور اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آوٹر ڈائیا جو ہے اس کا کوئی فارمولا تو اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیریز کے سے یہ ڈائیا آپ کو زیادہ ملے گا اگر 6207 ہے تو 6207 میں آپ کو یہ ڈائیا کم ملے گا کیونکہ اس میں جو رولنگ ایلیمنٹ ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں وہ مطلب اگر اس کو کہیں کہ تھوڑا سا کم لوٹ کے لیے ہوتا ہے 6.3 سیریز جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ لوٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے بیرنگ انسٹالیشن کے دوران میکسیمم کتنا ٹمپریچر رکھتے ہیں تو میکسیمم جو میرے خیال سے اس کو 120 سے اوپر آپ کو سوچ سمجھ کے جانا چاہیے بیسے 130 تک بھی لے کے جاتے ہیں وہ ہوتا ہے شرنگ کے حوالے سے شرنگ فٹ کتنی ہے اس کے حوالے سے ہم لوگ کرتے ہیں لیکن 120 تک بیرنگ ایزیلی شافٹ کے اوپر ماؤنٹ ہو جاتا ہے اچھا ایک اور کوئسن جو پوچھتے ہیں بیرنگ کو ریموو کرنے کا کیا طریقہ ہے بیرنگ کو ریموو کرنے کے لیے نمبر 1 اس کے پولر استعمال ہوتے ہیں نمبر 2 ہیڈرولک پریس استعمال ہوتی ہے نمبر 3 اس کو ہیڈ کر کے جس کو ہم کہتے ہیں بطی دکھا نہ بطی دکھا کے اس کو نیچے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹیپنگ لیکن ٹیپنگ سے حد تلوسہ کوشش کریں کہ اس کو ایوائٹ کریں لیکن اگر اور کوئی حل آپ کے پاس نہیں ہے اور بیرنگ آپ کو نہیں چاہیے سیم بیرنگ تو ویسے لگتا بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو شافٹ میں بھی کوئی ایشیو نہیں ہے تو آپ اس کو ٹیپنگ سے کر سکتے ہیں لیکن حد تلوسہ اس ٹیپنگ سے گریز کریں اس میں ایک اور قویشن پوچھنا ہے کہ لوبریکیشن لوبریکیشن کیوں ایمپورٹنٹ ہے بیرنگ کے لیے لوبریکیشن بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اگر انٹی فرکشن بیرنگ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس میں فرکشن نہیں ہوگی فرکشن اس میں لازمی ہوگی اس میں فرکشن کم ہوگی پلین بیرنگ کے نسبت کیونکہ اس میں رولنگ ایلیمنٹ ہوتے ہیں رولنگ ایلیمنٹ میں جیسا یہ ٹیپر رولر ہے تو ٹیپر رولر یہ کمپلیٹ اس کا مطلب اس کا کونٹیکٹ نہیں ہوگا فرکشن کے حوالے سے اس میں ایک سیدی سی ایک لائن سی بنے گی ہر رولنگ ایلیمنٹ پہ تو اس کا کونٹیکٹ ایریا جو ہے کم سے کم ہوگا جتنا کونٹیکٹ ایریا کم سے کم ہوگا اتنی فرکشن کم ہوگی لیکن اس فرکشن کو بھی اوور کم کرنے کے لیے لبریکشن ضروری ہے لبریکشن کے بغیر مشین نہیں چل سکتی پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کی مشینیں اس میں بیرنگ لگے ہوئے ہیں اور مشین بیرنگ کا ٹمپریچر زیادہ آ رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتا ہے اگر آئی لیول ہائی ہوگا تو اس میں چرننگ افیکٹ آئے گا چرننگ افیکٹ ہوگا تو آئیل ٹمپریچر بڑھ جائے گا یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو انٹی فرکشن بیرنگ کے حوالے سے بیرنگ اس میں بہت زیادہ کوئی لوڈ ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے آئیل بسکاسٹی اس کے ٹھیک نہیں ہے آئیل کافی دیر سے چینج نہیں ہوا کنٹیمنیشن ہو گئی ہے تو اس میں بھی ہائی ٹمپریچر آ جائے گا اس میں آئیل وغیرہ ریپلیس کریں تو ہائی ٹمپریچر بیرنگ کا وہ سالف ہو جاتا ہے اور اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ ساری آپ نے چیزیں چیک کرنی پھر بھی نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کلیرنسز وغیرہ بڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ٹمپریچر زیادہ آ رہا ہے یا پھر بیرنگ نیئر ٹو فیلیر ہے ڈیمیج ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اچھا ایک اور کوششن ایسے ذہن میں آیا کہ ویلڈنگ کرنے کے دوران کیا احتیاطیں ہوتی ہیں کسی بھی پامپ کو کمپریسر کو آپ نے ویلڈ کروانا ہے تو اس میں بیرنگز ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو پلین بیرنگ ہوتے ہیں جیسے یہ والا بیرنگ پڑا ہوا اس میں زیادہ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس میں آپ نے یہ کرنا ہے ارث جو لگاتے ہیں وہ آپ کا جہاں پہ ویلڈنگ ہو اس کے بلکل قریب قریب جیسے اگر میں نے ویلڈنگ کرنی ہے یہاں پہ میں نے ویلڈنگ کرنی ہے اس جگہ میرا جواب ہے یہ میرا سپیسیفک ایریا ہے تو میں ارث بلکل اس کے ساتھ میں کر کے لگا ہوں گا تاکہ اس میں سپارک کی وجہ سے اس میں سپارک وغیرہ نہ بن سکے بیرنگ میں ایک اور کوئسٹن پوچھتے ہیں کہ اگر بیرنگ ہے بیرنگ میں کلیرنس تو کلیرنس کی حوالے سے اگر کہاں سے کلیرنس چیک کریں گے تو کلیرنس آپ کو ملے گی مینول کے اندر جو بھی مشین ہے اس کے اندر اس کی کلیرنس ڈیفائن کی ہوگی کہ اس میں کتنی کلیرنس کم سے کم اور میکسیمم کتنی کلیرنس ہوگی لیکن ان کیس اگر وہاں پہ مینشن نہیں ہے تو آپ کی جو بیرنگ ہے بیرنگ کی جو کمپنی ہے اس سے بھی آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں سیدھا جائیں گوگل پہ گوگل کریں اس کو اور بیرنگ کا نمبر ڈالیں یا پھر آپ سیرچ کریں جیسے یہ کمپنی ہے ٹیمکن کمپنی ہے تو میں ٹیمکن کمپنی کو اگر سیرچ کروں گا تو اس کی کلیرنس کئی نہ کئی سے مجھے مل جائے گی تو دوستو یہ تھی میری ویڈیو اس میں آپ کو میں انشاءاللہ ایک تھارولی ایک ویڈیو بناوں گا کمپلیٹ کمپریہنسیف میری ویڈیو ہوگی اور اس میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا تمام بیرنگز کو پلین بیرنگز کو بھی انٹی فرکشن بیرنگ کو بھی اور اس میں لوبریکیشن کے حوالے سے جو ہیڈروڈینیمک لوبریکیشن ہوتی ہے ہیڈروسٹیٹک لوبریکیشن ہوتی ہے سب سے زیادہ سوال جو انٹریویں پوچھا جاتا ہے ہیڈروڈینیمک اور ہیڈروسٹیٹک لوبریکیشن وہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ابھی میرے پاس تھوڑا وقت کم ہے یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو اس میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا یہ ساری چیزیں ایک ہی ویڈیو میں انشاءاللہ یا اس کے دو پارٹ بنا دیں گے پارٹ ون پارٹ ٹو اس میں کمپلیٹ آپ کو انفارمیشن پیرنگز کے مطالق تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ نے کرنا ہے اس چینل کو سبسکرائب اس کو کرنا ہے آپ نے لائک اور اس چینل کو اپنے ہلکہ حباب میں کرنا ہے آپ نے شیئر دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ